ہیلو دوستو کیسے آپ سب سواگتہ آپ کا ہماری اور آپ کی ایک نئی ویڈیو میں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے ہولی ووڈ کی ٹوپ فائیو رومانٹک ڈراما اور موویز کو آئی نو کہ آپ میں سے بہت سارا لوگوں کو رومانٹک مووی بہت ہی زیادہ پسند ہوگی تو آپ کی ڈیمانڈ کو نجر میں رکھت ہوئی ہم لے کے آئے ہیں ان موویز کو اس ویڈیو میں ہم نے ہولی ووڈ کی اول ٹائم فیوریٹ رومانٹک موویز کو کور کیا ہے وہ بھی ان کے آئی ایم ڈی وی ریٹنگز کے ساتھ ہوپکہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی چلیے شروع کرتے ہیں اس سفر فلمی دنیا کے ساتھ دوستو اس لسٹ میں پانچویں نمبر پر آتی ہے مووی دیکسٹرنل سنشائن آف دی سپورٹلیس مائنڈ اس مووی کی ریٹنگز ہے دوستو 8.3 آئی ایم ڈی ور یہ کہانی ہے دوستو جول اور کلیمنٹائن کی اس کہانی میں پیار ہے جدائی ہے ایک دوسری کے لیے احساس ہے اس کہانی میں ہوتا کچھ ایسا ہے کہ جول کو ایک بات سن کر حیرانی ہوتی ہے کہ اس کی گل فرنڈ کلیمنٹائن ایک پروسیزر کے جاری اپنے مائنڈ سے جو کی ساری یادیں بلانا چاہتی ہے اس پر جو اس پروسیزر کے انونٹر کو کول کرتا ہے اور خود بھی اس نماغ سے کلیمنٹائن کی یادوں کو بھولانے کی بات کہتا ہے پر اس پروسیزر کے بیچ میں اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی گل فرنڈ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اس کی یادوں کے مینہ نہیں رہ سکتا اب کہانی میں آگے کیا ہوتا ہے کیا ٹیوشٹ انٹرنز آتا ہے یا دیکھنے کے لیے تو آپ کو دیکھنے پڑے گی مووی دوستو ہم آگے پڑھتے ہیں ہمارے لیسٹ کی فورٹ نمبر کی مووی پر یہ کہانی ہے دوستو دو جاریک میں ریلیوزوی مووی ایمیلی کی ایمیلی ایک شائع ویٹرس ہے جو کہ سچے پیار اور صحیح میننگ میں لائف کے اصلی سچ کو کھوس کی بھجپن اس کے پیتا کے دیکھ وال میں گجرا تھا جو کہ ایک ہارٹ کے پیشنٹ تھے اور اب پیریس میں ایک ویٹرس کا کام کر رہی تھی دوستو ویٹرس کے کام میں اس کا ڈیلی نئے نئے لوگوں سے ملنا جنلنا بڑھ گیا تھا اب اسے جندگی کی اصلی خوشی سمجھ میں آنے لگی تھی اب اسے سچا پیار مل پاتے ہیں یا نہیں مل پاتا اسے اپنا مقصد مل پاتا ہے ایمیلی ایک ایسی لڑکی ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوش رکھنا چاہتی ہے اس کے بدلے میں چاہے اسے پھر خوشی ملے یا نہ ملے اور دوستو اس مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ سے 8.3 تو اس حساب سے اس مووی کا ایک بار دیکھنا تو بنتا ہے ہمارے لسٹ میں تیسرے نمبر پر آتی ہے مووی فورسٹ گرمپ جو کہ 1994 میں ریلیز ہوئی تھی اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ سے دوستو 8.8 یہ کہانی ہے فورسٹ گرمپ کی جو ایک سیمپل مین ہے ویٹ لیٹل بیٹ او فلو آئی کیو اور اس کے ارادیں ہمیشہ نیک ہوتے ہیں یہ کہانی ہے اس کے بڑے دل اور اس کی چائلڈول بیسٹ فرین جینی کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والے اس کے پیار کیلئے جینی ہمیزہ سے چاہتی تھی کہ فورسٹ گرمپ جنگ کی کیسے لیم اقصد کو سمجھ لے اور جنگ کی کو صحیح معنی میں جینا سیکھ لے تو اس کے لیے جینی اسے ایک ایسی جورنی پر لے جاتی ہے جہاں میں سیکھتا ہے کہ اس کی ڈیسٹینی کیا ہے اور جینی کو اس ورلڈ سے پروٹیکٹ کر کے رکھ سکتا ہے اسی کانی کے بیچ میں ہمیں فورنسٹ گرمپ اور جینی کے بیچ کے پیار کو بھی دیکھنے کو ملتا ہے وہ دونوں پچپن سے ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے پر کبھی ایک دوسرے سے کہہ نہیں پائے تھے تو دوستو آئے ہوپ آپ اس مووی کو ایک بار جرور دیکھنا پسند کریں گے ہمارے لیسٹ کی دوسرے نمبر کی مووی ہے دوستو ٹائٹینک جو کیون نائنٹی نائنٹی سیون میں ریلیز ہوئی تھی اس کی آئی ایم ڈی بی پر ریٹنگ ہے سیون پوائنٹ ایٹ دوستو آئینوں کے ہم میں سے شاید کچھ لوگ ایسے ہوگے جس نے اس مووی کو اب تک نہیں دیکھا ہوگا یہ اب تک کی ہولی ووڈ کی اول ٹائم فیوریٹ موویز میں سے ایک ہے یہ کہانی ہے دوستو روز کی اور روز کے لیے اپنی لائف کو دعاو پر لگا کر اس کو بچانے کے لیے جیک کے سچے پیار گئی آپ کو صحیح معینوں میں پیار کے سچے مطلب کو سمجھ لیا تو آپ کو اس مووی کو ایک بار ضرور دیکھنا بنتا ہے 1997 کی ہولی ووڈ فیلم ٹائتنگ میں دکھائے گئے بے انتہاب پیار کی وہ داستا آج بھی لوگوں کے جہن میں زندہ ہے 20 سال بعد بھی لوگ جیک اور روز کیا دورے پیار کی کمی محسوس کرتے ہیں فلم کے کلائمکس میں ج جوج ڈوبنے کے بعد پر فیلے سمنتر میں روز کو بچانے کے لیے جیک کے جان چلی جاتی تھی 20 سال میں درسکوں کے مند میں کئی بارے اسوال اٹھا تھا کہ کیا جیک کو بچائے نہیں جا سکتا تھا فلم دیکھنے کے بعد عام درسک یہی چاہتے تھے کہ جیک زندہ بچ جاتا تو بہتر رہتا 20 سال سے اسوال فلم کے نردیسک سے بھی پوچھا جا رہا ہے جیک مرا کیوں دوستو آپ بھی جائیے اور اس مووی کا ایک برلوفت جرور اٹھائیے دوستو اس لسٹ میں پہلے نمبر پر آتی ہے مووی پیسنجرز دو کی 2016 میرے لے